بسم اللہ الرحمن الرحیم بکرے کا گوشت ہو یا دمبے کا گوشت ہو بھوناوا ہو مسالوں میں تو کیا ہی بات ہے جی آئے ہائے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آج ہم نے دیکھیں مطن بھونہ بنایا ہے مطن بھونہ کیا؟ لیم بھونہ مطن بھونہ ایک ہی بات ہے لیکن یہ جو بھونہ ہے گوشت تو یہ آپ جو ہے اگر بکرے کا بھی لیں تو چھوٹے بیوی بکرہ ہو یا دمبہ ہو چھوٹا کم عمر کا زیادہ عمر کا گوشت جو ہے نا اور بھونہ آپ نے بنانا ہے تو اسی طرح بچیاں کا بنانا ہے بڑے جو ہے نا تو زیادہ عمر کی گائے گا بھی نہیں لینا ہے تو یہ بھونہ گوشت جو ہے نا مزہ کرتا ہے لوہ چھوٹے جو ہے نا کم عمر کے بچے کا جیسے کہ لیم ہو گیا سپرنگ لیم ہو گیا چھوٹا بکر ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ دار پلائی کی طرح بوٹی ہوتی ہے اس کی کیا ہی بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو لیم لورز ہیں ان کی تو یہ جان ہے تو چلیں جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بنانا بتاتے ہیں کہ کیسے یہ بنایا جاتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو سہت و تندرستی دے اور آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائے اور آپ اللہ پاک یہ اچھے اچھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا ہم نے لے لینا ہے ککر میں جو ہے تو تقریباً سو گرام آئل لے لینا ہے ویجی ٹیبل آئل اور اس میں ہم نے جو ہے تو ڈال لے دی ہیں چار بڑی الائچیز تو چار بڑی الائچیز ہم نے اس میں ڈال کے اور تھوڑا سا جو ہے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اللہ خیر کرے آپ کی دعاوں سے ہری مرچیں جو ہے چھوٹی والی دس بارہ لے لینا ہے ان کو ہم نے دو دو پیس کر لینا ہے بہت چھوٹی نہیں کاٹنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے دو چمچ ڈال دینا ہے جنجر گارلک کے ٹیبل اسپون تو یہ ہم نے ڈال دیا جی دو اس میں چمچ ڈال دیا ہے بڑے والے کھانے کے ٹیبل اسپون اور اس کو ہم نے بہت لال نہیں کرنا ہے بس یہ آپ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی چیز لال نہیں کرنی ہے اس کی بنائی ہوگی سب چیزوں کی گوش کے ساتھ بعد میں جب گوش گل جائے گا ابھی صرف ہم نے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے ہلکا سا اس کو بھون کر تاکہ اس کا اپنا ادرک لسن کا اور ہری مرچوں کا کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا مطلب کہ اس میں آئل میں پک جائے اور اسی میں بڑی علاچی بھی جو ہے تھوڑا صحیح گرم ہو کے اور پھول جائے گی اور اپنا سارا ٹیسٹ اور وہ پھر جب ہم گوش کے ساتھ اس کو گلائیں گے تو اس کا ٹیسٹ نکلے گا تو یہ جی دیکھیں ہمارا یہ ہو گیا ہے تقریبا اور اس پوزیشن میں جب یہ آ جائے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں دو بڑے سائز کے اوریاں چوبڑ کر کے یہ ڈال دینا ہے اچھا ان کو بھی ہم نے ابھی جو ہے پکانا نہیں ہیں ان کو لال نہیں کرنا ہے ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پوری وڈیو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اونینڈ ڈالے ہیں بس اس کو ہلکا subscriber گمائیں گے تاکہ یہ سب اس کی سلائشز کھل جائیں اور اس میں ابھی ہم نے دو گلاس پانی کا ڈال دینا ہے یہ ہی اس کی خاصیت ہے ہم نے جو ہے نا یہ اونینڈ کی پوری بنانی ہے انہیں ان کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے اس کو لال نہیں کرنا ہے تاکہ یہ ایک دم گل جائے اور بھونے کے ساتھ اس کی پھر گوش کے ساتھ اس کی بنائی ہوگی تو یہ دیکھیں جی ہم نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم نے تیز آگ پر ہی رکھنا ہے تاکہ پیاس گل جائے ہمارا مقصد ہے پیاس کو گلانے کا کیونکہ گلاوہ پیاس ہوگا تو وہ پھر سالن میں آپ کو کھڑا کھڑا اور ثابت نظر نہیں آئے گا ہماری یہ ہری مرچی بھی گل جائے گی اور بالکل پتہ بھی نیچے لے گا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں اور یہ جو ہے پیاس بھی یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور پیاس ہمارا بہترین گل چکا ہے ماشاءاللہ ایک دم جو ہے پیاس گل گیا ہے تو اس طریقے سے آپ کر لیں بس ابھی گل گیا ہے تھوڑا سا اس کو اسے اور الکا سا گھمائیں تاکہ پانی اس کا بالکل خوشک ہو جائے اور دیکھیں بالکل جو ہے نا یہ ملائی کی طرح پیاز نرم ہو گیا ہے اور کلر دیکھیں آپ کلر اس کا بالکل کتنا پیارا ہے لال ہم نے نہیں کیا ہے کسی چیز کو بھی کیونکہ براؤن کریں یا ڈارک براؤن تو وہ پھر بہت ڈارک کلر ہو جاتا ہے کورما ٹائپ کا یہ سا ہے کورمے کا کلر ہوتا ہے ہم نے کلر بھی ویسا نہیں کرنا ہے بوٹیوں کا کلر جو ہے نا چمک دار گولڈن اور شائنی شائنی کلر کی بوٹیاں میں چاہیے گو بہت کی تو اس کے لئے ہمیں ٹرکا اس طرح کا بنانا پڑتا ہے ابھی ہم نے اس میں چپ ٹماتر ڈال دیا ہیں تین ٹماتر تھے اچھے خاصے سائز کے میڈیم سائز کے ان کو بھی آپ نے بلکل چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے چندی چندی پیسٹ نہیں کرنا ہے آپ نے گرینڈ کر کے نہیں ڈالنا ہے ڈالنا ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹماتر آپ نے بس ایسے چھوٹے چھوٹے کاڑ کے ڈالنے ہیں اور ان کی تھوڑی سی ہلکی سی ہم نے بنائی کرنی ہے تو ابھی بس بنائی کر کے ہم نے یہ مسالے ڈالنے ہیں اس میں نمک ہم نے دو چمچ ڈالا ہے کیونکہ ڈیڑکلو گوشتے اور آپ اپنے حساب سے ڈال دینا زیرہ ہے، کالی برچی ہے اور یہ لال مرچی، کرشلی، حلدی، گرم مسالہ، دھنیا، کسوری میتی یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہیں اس قرین پر میں نے لکھ دیا ہے اور یہ چیزیں ہم نے ڈال کے ابھی اس سارے مسالے کی ہلکی سی بنائی کر لینی ہے تو بہت ہی آسان ہے جی بہت ہی سمپل ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ایسا بھونا گوشت آپ بنائیں گوشت مسالہ بھونا مسالہ تو ما شاء اللہ میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے تو ہمارا مسالہ بن گا یہ دیکھیں ڈیڑکلو گوشت ہے ہمارا سپرنگ لیم کا جو یہ تو دنبے کا گوشت ہے بہت بہترین بوٹیاں اور مکس ہے یہ دیکھیں پسلی کی بوٹیاں گردن کی بوٹیاں چاپ کی سینے کی ساری بوٹیاں اس میں مکس ہے اور بہت بہترین گوشت ہے اور یہ بہت جلدی گل جاتا ہے یہ ابھی ہم نے اس میں مسالے میں ڈال دینا ہے اور اس کو ابھی ہم نے تھوڑی ہلکی سی بنائی کرنی ہے اور ابھی آپ ویڈیو پوری دیکھنا اس کو گلانے کے بعد پھر صحیح اصلی بنائی ہوگی یہ ابھی اس کو ہم پہلے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ یہ گوشت اپنا کلر چینج کر لے اور گوشت کا جو پانی ہے وہ چھوڑ دے اچھا ابھی ہم نے اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے یہ چیز کا بہت خواہ رہنا کیونکہ یہ گوشت اپنا بہت سارا پانی چھوڑے گا اس کا ہڈیو کا بھی جوس نکلے گا اور بہت یہ دیکھیں ابھی بنائی ہو رہی ابھی کلر چینج کر لیا ہے گوشت نے ماشاء اللہ اور آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہے تقریباً اس میں آپ کے دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے تو یہ بنائی میں کلر چینج کرنے میں اور سارا گوشت کا اس پوزیشن آنے میں تقریباً آپ کے دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے تو یہ جی ماشاء اللہ دیکھیں گوشت یہ ابھی بنائی ہوئی ہے ابھی آدھی بنائی ہوئی ہے آدھی بنائی اس کی گلنے کے بعد ہوگی اور پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالنا یہ جو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوشت کا پانی ہے اور ٹماتروں کا پانی ہے تو بس یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ پوزیشن میں آ جائے تو ہم نے کوکر کو بند کر دینا ہے اور فول آگ پر جب پریشر بن جائے کوکر کا تو پھر ہم نے آگ سلو کر دینا ہے اور بیس منٹ تک پکانا ہے اس کو تو یہ جی ہمارے بیس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں ابھی تو ابھی ہم نے اس کو کھولنا ہے ابھی اس کی گیس نکال دینا ہے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں اس پوزیشن میں ہمارا جو ہے یہ گوشت ہوگا کیونکہ یہ سپرنگ لے بھی اس کو تو پندرہ منٹ بھی بہت ہے لیکن ہم نے پھر بھی بیس منٹ لگا لیا ہے کہ چلے ذرا اچھے طریقے تو ہو جائے اب یہ دیکھیں گوشت نے اپنا کتنا پانی جو ہے چھوڑا ہے اس میں کافی پانی ہے اب اس کی صحیح بنائی ہوگی اصل جو بنائی ہے نا جس کو کہتے ہیں بھونا گوشت یا گوشت مسالہ اب ہم نے اس کا یہ سارا پانی جو ہے نا ڈرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں گوشت نے ہڈیاں بھی چھوڑ دی ہیں یہ ساری ہڈیاں سے جو آپ کو فالتو نظر آئے آپ ان کو اس طریقے سے پلیٹ میں نکال لیں تو یہ ماشاء اللہ جی دیکھیں بس ابھی ہم نے اس کو بھوننا ہے ابھی آگ ہم نے تیز کر دینا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے یہ بھی ہم نے خوشک کر دینا ہے اور یہ اخیار ہے کہ تیز آگ پر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ چھوڑیں گے ذرا اکسا دھیان اٹھائیں گے تو پھر مسالہ نیچے سے لگ جائے گا ہم نے مسالے کو لگنے نہیں دینا ہلکا سا لگا وہاں مذہب ہوتا ہے لیکن آپ کے گوشت کا کلر چینج ہو جائے گا جو ہے نا وہ کلر پھر آپ کو دارک کلر ہو جائے گا بوٹیوں کا بھی اور اس کا مسالے کا بھی تو یہ ایک بوٹی میں نے نکالی ہے پسلی کی تھوڑے میں نے کہا چکھوں گوشت کا ٹیسٹ اور ضائع نمک مرچی تو باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھونتے بھونتے اچھا اور اس کی نشانی یہ کہ اس کا آئل جو ہے نا گھی سارا اوپر آ جائے گا پانی جب ختم ہو جائے گا آپ کا مسالے میں سے صرف مسالہ اور گھیر جائے گا تو آپ کا یہ گھی اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں بھی آہستے آہستے آ رہا ہے تو بس تھوڑی دیر بعد آپ جب دیکھیں سمجھے کہ گھی آنے لگا ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں دھنیاں ڈال دے کٹ گئے اور یہ دھنیاں کو بھی ہم نے اس کو پکانا ہے تقریبا نہیں ابھی یا جب کوکر کھولنے کے بعد آپ کے پھر دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے اس طرح کی بنائی کرنے میں اور اس کا پانی خوشک کرنے میں اور بیس منٹ وہ تو تقریبا آپ کا یہ سمجھ لے کہ ایک گھنٹہ تقریبا آپ کا اس کی پیریپیرنگ میں اور تیاری میں اور پکانے میں سارا تقریبا ایک گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا تو یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو رہا ہے اور ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں ہمارا آئل اور گھی اوپر آنا شروع گیا اور بوٹی دیکھیں ماشاءاللہ ایک دم کھڑی اور کلر دیکھیں آپ بوٹی کا کیسا بہترین کلر ہے کوئی کالی نہیں ہوئی ہے کوئی کچھ نہیں اور اندر سے بھی کیسی سفید بوٹی دی تو یہی میں آپ کو چیز بتا رہا تھا کہ بھونا گوشت کا یہی ہے اصل طریقہ کہ آپ کی بوٹی بھی کالی نہ ہو مسالہ بھی کالا نہ ہو اور بھنائی بھی اچھی طریقے سے ہو تو یہ دیکھیں ابھی یہ بھنائی ہو رہی ہے اس کی ابھی اور بھی بھنائی ہوگی ابھی آیسے آیسے دیکھیں گھی اور آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہمیں چمک جب چمک نظر آنی شروع ہو جائے آپ میں اس کو گھمائیں بوٹیوں کو اور بوٹیوں پہ آپ کو چمک نظر آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بھونا گوشت تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی سارا گھی ابھی اوپر نظر آ رہا ہے سارا اوپر گھیا آ گیا ہے تو بس جی ما شاء اللہ یہ ہمارا بھونا گوشت تیار ہے دیس اٹ اتنی سی بات ہے کوئی اس میں جو ہے نا وہ لمبا چڑا مسئلہ نہیں ہے اور ایک دم بیدرین یہ آپ کا بھونا گوشت بلکہ ریڈی اور کلر کتنا پیارا دیکھیں کیسا بیدرین بوٹیوں کا کلر ہے اور مسالے کا کلر دیکھیں آپ یہی اصل چیز ہے جو یہ تو نہ تو کالا کرنا ہے آپ نے نہ لال کرنا ہے اور ایسا ایک دم گولڈن کلر کی چمک والی بوٹیاں ہمیں چاہیئے بھونے کی اور مسالہ یہ جی بلکہ ریڈی ہو گیا ہے ما شاء اللہ بس ابھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو چلیے جی ابھی اس کو پلیٹ میں نکال کر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ تو بس آپ چڑی بوٹیاں کھائیں چھوڑے روٹی بوٹی کو اور کسی چیز کو بس ایسے بوٹیاں کھائیں اور جان بنائیں جان اور بس جی اللہ کا شکر ادا کرے لاکھ لاکھ اللہ پاک آپ سب کو ایسی نعمتوں سے جو ہے بھر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ